تحریکیم صاحب پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں کہ آپ نے نو کانفیڈنس موشن کے ہوتے ہوئے اسیمبلیوں کو تحلیل کیا تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تب کے صدر آرف علوی، تب کے وزیراعظم عمران نیازی اور تب کے ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کے خلاف ریفرنس موف کیا جائے اور یہ آرٹیکل چھے کا ریفرنس جو ہے یہ بھی کابینہ سے منظوری کے بعد سپریم کورٹ کو بھیجوایا جائے گا وفاقی حکومت کا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا اعلان سابق جیرمن پی ٹی آئی کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کارروائی کا بھی فیصلہ سابق صدر آسف علی زرداری اور قاسم سوری کے خلاف بھی آرٹیکل چھے کے تحت کارروائی کا آغاز کیا جائے گا حکومت سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرے گی بیرو نے ملک بیٹھ کر ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد کے پاسپورٹ بلوک کرنے کا بھی اعلان تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا کہا حکومتی ترجمان کی پریس کانفرنس سیاسی سرینڈر تھی حکومہ شکست خوردہ ہے انہوں نے شکست مان لی ہے بیرسٹر گوھر بولے مہگائی سے توجہ ہٹانے کے لیے پابندی اور آرٹیکل چھے کا کہا گیا کسی کیس میں کوئی ثبوت نہیں دیا اعلان کو نون لیگ کے ترجمان کا اعلان سمجھتے ہیں اپوزیشن لیڈر امر ایوب نے کہا پی ٹی آئی کو الیکشن میں تین کروڑ ووٹ ملے باقی سیاسے جماعتیں مل کر بھی ہمارے برابر نہیں آئیں سیویل مارشل لاو نہیں جمہوریت چاہتے ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اپنی پوزیشن واضح کریں صرف منمانی پر اترے ہوئے ہیں کہ ہم نے ملک کو تباہ کرنا ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ خان اور پاکستانیں کٹھے نہیں چل سکتے آپ نے ٹھیک کا ہے اور اس حوالے سے آگے ایک قانونی کاروائی کی جائے گی آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ تمام پروسس پورے کیے جائیں گے وزیر اطلاع تطا تارہ نے کہا تحریک انصاف اور ملک ایک ساتھ نہیں چل سکتے ملک کے ساتھ بہت کھلوار ہو چکا اب کہنا چاہتے ہیں نو مور تہامل اور برداشت کو کمزوری سمجھا گیا بس بہت ہو گیا اب مزید نہیں ملک کو آگے جانا ہے تو شرپسند ناصر پر پابندی لگانا ہی پڑے گی فورن فنڈنگ ہو نو مہے کے حملے ہو یا پھر سائفر کے ساتھ کھیلنا یہ ثابت شدہ ہیں سپریم کورٹ نے پی ٹی آئے کو بن مانگے ریلیف دیا وفاقی کاوینہ سے منظوری کے بعد ریفرنس سپریم کورٹ بھیجے جائیں گے وزیرالہ خیبر پختنخالی امین گنڈاپور نے کہا ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت پر پابندی کا فیصلہ خواہش سے زیادہ اور کچھ نہیں حکومت احمقانہ بیان دے رہی ہے الیکشن ٹریبینل کے فیصلوں سے حکومت کا دھڑن تختہ ہوگا مخصوص نشستوں کے فیصلے سے حکومت کو تکلیف ہے پہلے بھی ان کا مقابلہ کیا آئندہ بھی کریں گے مسلم اگنون نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر سانی درخواست دائر کر دی بارہ جولائی کے فیصلے پر حکم امتنا کی استدہ درخواست میں کہا مسلم اگنون پارلیمان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے سپریم کورٹ بارہ جولائی کے فیصلے پر نظر سانی کریں فیصلے کو واپس لیں مولانا فضل الرحمان نے ملک میں دوبارہ انتخابات کرانے کا مطالبہ دہرا دیا کہا سیاسی قوتوں کے خلاف طاقت کے استعمال سے سیاسی انتشار مزید بڑھے گا ادارہ آئین کے مطابق دائرہ کار میں رہیں تو ملک سبھل سکتا ہے موجودہ نظام ناکام ہو چکا ہے مسائل کا حل ملک میں اثر نو شفاف انتخابات کرانے میں ہی ہے سیاسی جماعت پر پاوندی کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی آرٹیکل ستھرہ دو کے مطابق وفاقی حکومت فیصلہ کرے کہ سیاسی جماعت ملکی حاکمیت اعلیٰ اور سالمیت کے لیے مظہر ہے تو اعلان کے پندرہ روز میں ریفرنس سپریم کورٹ بھیجوایا جائے گا سپریم کورٹ کا معاملے پر فیصلہ حتمی ہوگا ماہر قانون جسٹس ریٹائر شائق اسمانی نے کہا آرٹیکل ستھرہ کے تحت اگر کوئی پارٹی ملک دشمن کام کرتی ہے تو حکومت پارٹی کے خلاف کا روی شروع کر سکتی ہے مسکرہ پارٹی ملک دشمن ہے یا نہیں سپریم کورٹ آئین کے تناظر میں حتمی فیصلہ کرتی ہے حافظ احسان نے کہا وفاقی حکومت کسی بھی جماعت یا شخص پر پابندی لگا سکتی ہے ملکی مفاد کے خلاف کام کرنے والے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے اپوزیشن لیڈر سینٹ شبلی فراز نے کہا پی ٹی آئے پر پابندی لگانا بچوں کا کھیلنا ہی حکومت ملک کو مزید انتشار کی جانب لے جانا چاہتی ہے نون لیگ کا ٹریک ریکارڈ ملک دشمنی اور کرپشن کے سوا کچھ نہیں حکومت میں بیٹھے لوگ فکسٹ میچ کھیلنے کے عادی ہیں یہ سیاست کا لیوادہ اڑھے کریمنل ڈکٹیٹر ہیں وزیراعظم کے مشیر آنا سناؤلہ نے کہا تصادم ہے تو پھر سب بیمانی ہے پی ٹی آئے والے پورا زور لگائیں گے ہم بھی ایسا کریں گے اگلے انتیز دن منڈی لگے گی ہارس ریڈنگ کا سلسلہ چلے گا فیصلہ کرنا ہے کیا آئین پر چلنا ہے یا پھر حلف کی خلاف فرضی کرنی ہے مقصود سشستوں کے فیصلے سے کنفیوجن مزید بڑھ گئی پی ٹی آئے کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں سینکٹر علی زفر نے کہا پی ٹی آئے پر پابندی لگانے والے کسی اور دنیا میں رہتے ہیں سیاسی جماعتوں پر پابندی کے فیصلے ہمیشہ آمروں نے کیے کسی بھی جمہوری حکومت نے نہیں کیے آرٹیکل چھے کا مقدمہ نہیں بن سکتا حکومت نے شاید قانون نہیں پڑھا سلمان اکرم راجہ بولے پی ٹی آئے پر پابندی لگانے کا فیصلہ بےوقوفی ہے امید نہیں تھی کہ حکومت اس حد تک گرے گی ملکی سب سے بڑی جماعت پر پابندی لگانا آسان نہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکنہ باسی نے کہا آرٹیکل چھے لگا تو حکومتی حلقوں پر بھی لگے گا حکومت کسی پارٹی پر پابندی نہیں لگا سکتی سپریم کورٹ میں شباہد دینا پڑیں گے پابندی لگانی تھی تو ایک سال نو ماہ بعد کیوں یاد آیا کیا خیبر پختنخواہ کی حکومت کو بھی ختم کریں گے گوونر لاج جگائیں گے مزرعہ نے نہ آئین پڑھا ہے نہ قانون پڑھا کیا جیلوں میں ڈالنے سے انتشار ختم ہو جائے گا حکومت ملک میں مزید تفریق اور انتشار چاہتی ہے پیریک انصاف کا وزیراعظم کے خلاف ادم اعتماد لانے کا اندیا آسد قیسر نے کہا حکومت ذہنی شکست کھا چکی ہے ہمارے نمبرز پورے ہو گئے حکومت کا پارلمنٹ میں مقابلہ کریں گے تیریک ادم اعتماد لانے کے لیے مشاورت ہوگی چاہتے ہیں کہ ملک انارکی کی طرف نہ جائے داہور سمیت پنجاب بھر میں نو اور دس محرم الحرام کو موبائل سروس جزوی طور پر موطل رہے گی محکمہ داخلہ کے مطابق مکمل طور پر موبائل سروس موطل نہیں ہوگی نو اور دس محرم الحرام کو صبح آٹھ سے رات دس بجے تک اطلاق ہوگا راول پرنڈی کے اٹھائیس رحیم یار خان کے پندرہ بہول پور کے گیارہ مقام شامل ملتان لیا مظفرگر میں بھی پابندی کا اطلاق ہوگا بانی پی ٹی آئے موبائل ویڈیو لنکس ہیں صداد دہشتگردی عدالت لاہور پیش پی ٹی آئے وقلہ کا موبائل سے حاضری پر اعتراض جج نے کہا بانی پی ٹی آئے کو ذاتی حیثیت میں کمیو پیش نہیں کر رہے پروسیکیوٹر بولے لائن آرڈر کا مسئلہ ہے پروسیکیوشن کی نومائی کیسس میں جسمانی ریمان کی استدھا شاہ محمد قریشی پر تھانا شادمان نظر آتش کرنے کے مقدمے میں فرد جرم آئید عدالت نے آئندہ سماد پر گواہان کو طلب کر لیا سماد بائیس جولائے تک ملتوی شاہ محمد قریشی نے صحیحت جرم سے انکار کر دیا انصدادہ دہشتگردی عدالت نے کورٹ لکپت جیل میں سماد کی سابق وزیر خارجہ کو اڈیالا جیل سے کورٹ لکپت جیل لائے گیا ڈاکٹری آسمین راشید، سینیٹر رائی جاس چودری اور عمر سرفراز شیما کی ایک ایک مقدمے میں زمانت ننظر قومی اسمبلی کے پینتی سرکان کی تحریک انصاف سے وابستگی کے حلف نام پارٹی سیکریٹریٹ میں جبا پنجاب سے سو سے زائد ایمین ایز ایم پی ایز نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی سن کے نو ایم پی ایز نے بھی وابستگی سرٹیفیکٹ پارٹی کو جمع کرائے بیرسٹر گوھر، عمر ایوب اور علی اسخر نے تاحل وابستگی سرٹیفیکٹ جمع نہیں کرائے چیئمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر نے کہا کچھ ارکان عمریکی ادائیگی کے لیے بیرون ملک ہیں تمام بیان حلفی جمع کرا دیں گے موسیقی